دیکھو کیا کیا بتاتی ہے ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم کی باتیں مریم کی باتیں مریم کی باتیں مریم کی باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری بچے اور مریمی چینل کے ناظرین اللہ پاک کی نمتوں میں سے ایک نمت بجلی بھی ہے جس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور اللہ پاک کی اس نمت کے بارے میں ہم سے سوال بھی ہوگا حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن سوالات ہوگے تم نے یہ چیز اس طرح حاصل کی اسے کہاں خرچ کیا کس نیت سے خرچ کیا اس لیے بجلی کو فضول استعمال کرنے سے بچایا جائے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فضول خرچی سے ملا فرمایا ہے اللہ پاک نے اشارت فرمایا ترجمہ کنگلیمان اور فضول نہ اڑا پیاری بچیوں گھر میں صبح صبح کے ٹائم جب روشنی ہو جائے تو ہمیں لائٹیں بند کر دینی چاہیے بعد اوقات ہم لائٹس بند نہیں کرتے جس کی وجہ سے لائٹس فضول آن رہتی ہیں اسی طرح رات مندیرہ ہونے سے کافی پہلے ہی لائٹس آن کر دی جاتی ہیں جبکہ لائٹس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے بجلی کا بل بھی زیادہ آتا ہے پیاری بچیوں ایک بات اور بھی یاد رکھئے اگر جائز کام کرنے سے پہلے کوئی نیت کر لی جائے تو وہ کا عبادت بن جاتا ہے لہٰذا بجلی سمال کرنے سے پہلے ہمیں اچھے اچھے نیتیں کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو پیاری بچیوں اب آپ سے ملاقاتوں کی سٹوڈیو میں جب تک کہ انہیں مجھے عرض دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو کیا کیا سکھاتے ہیں مری امن کی باتیں مری امن کی باتیں الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ وسلم والمرسلین امم بات فعود باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابک یا حبیب اللہ وعلا آلکا واسحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ واعلا آلیکہ وصحابی کھا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وبرکاتہ کیا آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین الالہ وبرکاتہ تو پیاری بچوں ہم اپنے پرام کا آگاز کریں جی چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف اور سنتے ہیں ایک پیارا سا کلام موجدہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا موجدہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریاء کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریاء کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیارے کتنا دیکھئے مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیارے کتنا دیکھئے خانہیں کعبہ کو کبلا کہہ دیا تو ہو گیا خانہیں کعبہ کو کبلا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا موجدہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا ہاتھ میں تروان لے کر آئے جب حضرت عمر آمیر دامن میں آجا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا موجدہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علی وآلہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تو پیاری بچوں تلکل آپ نے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان اس سیگمنٹ کی لئے ہمارے دائے ہو جنہیں امہ ہانی جی امہ ہانی آپ شروع کیجئے بَلْحَمدُ اللہ بِلَالْمِينَ وَسَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَى سَج۪دِ الْمُسَلِينَ اممہ باعد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلاة والسلام عليکا يا سوال الله وعالا عالك والسحابك حبيب اللہ صلاة والسلام عليکا اللہ 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 ضرور پاک کی فضلت ہمارے بیعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مطبع ضرور پاک پڑھتا ہوگا صلو اللہ العبیب صلو اللہ 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 تو پیاری بچیوں آج میرا بیان کا ٹاپک ہے ٹیچرز کی ریسپیکٹ کریدا پیاری بچیوں ہمارا پیارا پیارا دین اطلاف ہمیں اس بات کی تحریم دیتا ہے کہ چھوٹوں کے ذات شفقت کریں اور بڑوں کی ریسپیکٹ کریں ہمارے بڑوں میں ہمارے ٹیچرز اور پیارنس بھی ہے اور بڑوں کی ریسپیکٹ کرنے کے بارے میں اللہ پاک کے آخری طبی صلو اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بڑوں کی ریسپیکٹ کرو اور چھوٹوں بھائی شفقت کرو تم جنت میں میری رفاقت پالوگے بیاری بچیوں دین اسلام میں ٹیچرز کی ریسپیکٹ کرنے کی اہمیت بیار کی گئی ہے استاد کا عدب کامیابی کی پہلی سوڑی ہے جو جاگے اپنے استاد کا جتنا زیادہ عدب کرتے ہیں وہ اتنا ہی بڑا مقام حاصل کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں اور ٹیچرز کی ریسپیکٹ کرنے کے تو بہت سارے فائدے بھی ہیں آئیے چند فائدے میں آپ کو بتاتی ہوں جو بچے اور بچے استاد کا عدب کرتے ہیں ان سے اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہوتے ہیں ایزے بچے اور بچیوں کو اللہ پاک دنیا میں بلد مرتبہ عطا فرماتا ہے ایزے بچے اور بچیوں کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں ایزے بچے اور بچیوں کو ہر کام میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور پیاری بچیوں ٹیچرز کی ریسپیکٹ جس دن کرتی سائی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ان کی بات توجہ سے سننی چاہیے ان کی بات ماننی چاہیے ان کے پیچھے چلنا چاہیے آگے نہیں چلنا چاہیے پیاری بچیوں اور بچوں ہمارے بزرگانے دین اپنے ٹیچرز کی بہت اسپیکٹ کرتے تھے حضرت امام آزم ابو انیفہ رحمت اللہ تعالی اپنے استاد کا بہت عدد فرمایا کرتے تھے آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنی لائف میں کبھی بھی اپنے استاد صاحب کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے پیاری بچیوں اور بچوں کچھ بچے اور بچیاں ٹیچرز کے سامنے تو عدد کرتے ہیں مگر پیٹ پیچھے ٹیچرز کی برانیاں کرتے ہیں اور یہ بہت ہی بری عادت ہیں ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں ہمیجھے اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں اپنے والدین اور ٹیچرز کی اور پیرو مرشد کی رسپیکٹ کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین ماشاءاللہ سبحاناللہ امیہانی نے بہت اچھا بیان سنایا تو پیاری بچوں ہم چلتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں کنیس فاطمہ سے مریم ان کی باتیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کنیس فاطمہ سردیو کا موسم آ گیا ہے تو ہمیں سردیو کے موسم میں کیا کھانا چاہیے سردیو کی موسم میں ہمیں سردی کے اسپیشل پھل جیسے موسم بھی سویٹ آرینج اور چکوترے یعنی گریف فروٹس کھانے چاہیے اور ڈرائی فروٹ بادام، چلگو سے، پستے، اکھڑوڈ اور موم پھلی بھی کھانے چاہیے کنیس فاطمہ موم پھلی کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں موم پھلی کھانے سے دات سچونگ ہوتے ہیں موم پھلی میں پروٹین، کیلشم، ویٹامین اے، ویٹامین ای، ویٹامین بی ون، بی سکس اور فوس فورس ہوتا ہے اور اس میں موجود فالاز یعنی آئرن سیلز بنانے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور موم پھلی میں ویٹامینز بھی ہوتے ہیں جو ہماری ہڈیو کو سٹرانگ کرتے ہیں کنیس فاطمہ یہ بتائیے سرڈیو میں ہمیں اس کے علاوہ کیا کھانا چاہیے؟ گاجر کھانی چاہیے اور گاجر کا حلوہ بھی کھانا چاہیے گاجر سے خون کی کمی دور ہوتی ہے اور اس میں ویٹامین اے بہت زیادہ مقدان میں ہوتا ہے جو عمر بڑھنے کے ساتھ بنائے کو تیز کرتا ہے اور گاجر میں پروٹین، مادنیات اور ویٹامین بھی وافر مقدان میں پائے جاتے ہیں تو پیاری بچیوں ہمیں اللہ پاک کی ان نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے اور اللہ پاک کا شکر بھی عدا کرنا چاہیے جیدیت کیلہ ہو خوئی رو تو پیاری بچیوں اور بچوں اور مادنی جینل کے ناظرین اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عاول کرنے کی دعفیق عطا فرمائے آمین تو پیاری بچیوں ہم چلتے ہیں اپنے نیک سیکمن کی طرف اور آپ سے کلتے ہیں کچھ سوالات اور آپ نے دینے ہیں ان کے ٹھیک ٹھیک جوابات تو میں آپ سے سوالات پوچھوں جی ٹھیک ہے یہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں جی کون دگر سوال کا جواب جی آمینہ آپ بتائیں اس کا جواب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا نام چندہ ہی دودھے پاک پڑھنا چاہیے اور انگوٹھے چمنا چاہیے آپ کا جواب درست ہے سوالات ماشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مصروف شہر کی طرف ہجرت فرمائی تھی جی کون دے گئے سوال کا جواب جی آمینہ آپ بتائیں اس کا جواب مدینہ شریف کی طرف آپ نے کہا مدینہ شریف کی طرف آپ کا جواب درست ہے شریف خدا کس صحابی کو کہا جاتا ہے ہم کو کیا کیا سکھا دی گئے جی حضر آپ بتائیں اس کا جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جی آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شریف خدا کہا جاتا ہے آپ کا جواب درست ہے سوبر ہاں اللہ ماشا اللہ سیب کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں مریوں کی باتیں جی امیہانی آپ بتائیں اس کا جواب سیب کو انگلیش میں ایپل کہا جاتا ہے جی آپ نے کہا سیب کو انگلیش میں ایپل کہا جاتا ہے آپ کا جواب درست ہے بتائیں ایک دن میں سورج کتنی مرتبہ ڈوپتا ہے سنو ایک کو کیا کیا بتاتے ہیں جی امیہانی آپ بتائیں اس کا جواب دو آپ نے کہا دو آپ کا جواب گلت ہے اور کونسی جہلی بتائے گی اس سوال کا جواب ہم کو کیا کیا سکھاتے ہیں جی امیہانی آپ بتائیں اس کا جواب ایک مرتبہ ڈوپتا ہے جی آپ نے کہا سورج دن میں ایک مرتبہ ڈوپتا ہے آپ کا جواب درست ہے اچھا یہ بتائیں تاربوس کا انگلیش میں کیا کہتے ہیں جی سب کو اب بتائیں اس کا جواب وٹر میلن جی آپ نے کہا وٹر میلن آپ کا جواب درست ہے پیاری بچیوں میں چلکتے ہیں اپنے نیک سیکمین کی طرف اس کا نام ہے اچھی بات اور بڑی بات اس سیکمین کی نہیں ہمارے ساتھ موجود ہے سبگا جی سبگا آپ شروع کیجئے پیاری بچیوں اور بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک اچھی بات اور وہ ہیں صحت کو خراب کرنے والی چیزیں جیسے پاپا چپس کھانا پیاری بچیوں اور بچوں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ایسی چیزیں استعمال کرنے سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں ہمارا گلہ خراب ہو سکتا ہے ہمارے ہلتھ خراب ہو سکتی ہے تو ایسی چیزیں ہمیں یوز نہیں کرنی چاہیے اور اب میں آپ کو ایک بری بات بتاتی ہوں اور وہ یہ ہے بغیر اجازت کے کسی کی چیز استعمال کرنا پیاری بچیوں اور بچوں کسی کی چیز کو بغیر پوچھے یوز کرنا بہت بری عادت ہے کچھ بچے اور بچیوں کی عادت ہوتی ہے وہ پرمیشن لیے بغیر ہی چیزیں یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کسی کی پینسل اٹھا کر لکھنے لگ جاتے ہیں یا اسکیل سے لائنڈرو کرنے لگ جاتے ہیں تو پیاری بچیوں اور بچوں ہمیں اس طرح کی عادت کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے اور اگر کسی کی چیز آپ کو چاہیے تو پہلے وقت سے پرمیشن لینی چاہیے انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین تو پیاری بچیوں ہم چلتے ہیں اپنے نیکس سیکبن کی طرف جس کا نام ہے ذکر صحابیات ذکر صحابیات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے زوہا پیاری بچیوں اسلامی خوابتین میں سے ایسی کئی خوابتین گزری ہیں جو بہت گریٹ تھی کیا آپ کو ان کے بارے میں سناوں جی تو چلیں آج میں آپ کو انہی میں سے ایک خواتون کے بارے میں بتاتی ہوں اور آج ہم جس گریٹ مومین کے بارے میں سنیں گے وہ ہے بی بی شیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ بی بی حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی یعنی دودھ کے رشتے کی بہن ہیں آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن شریف میں گودھ میں کھلاتی دعائیہ اشار عرض کرتی اور سلاتی اس لیے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کہلاتی ہے آپ رضی اللہ عنہ صحابیہ بھی تھی سبحان اللہ کیا بات ہے بی بی شیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ کی اللہ پاک ہمیں بی بی شیمہ رضی اللہ عنہ کی سچی پک کی محبت نصیب فرمائے آمین تو پیاری بچیوں ہم چلکتے ہیں اپنی نیک سیکبن کی طرف جس کا نام ہے پہلی وید پہلی چلے جی یہ بتائیے حالی کب ہوا ایک گھرہ جب دیکھو ہے بھرا پھرا جی کون دیکھے اس پہلی کا جواب جی آمین بتائیے اس کا جواب جی آپ نے کہا کون آپ کا جواب ضرورت ہے جو کیا ہے جو آپ کا ہے لیکن دوسرے لوگ آپ کو بلانے کے نیاں یوز کرتے ہیں جی کون بتائیے اس پہلی کا جواب دیکھو کیا 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 بتاؤں آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے جی تو ہند میں نے آپ کو دے دیئے آپ خود سوچئے اب میں پہلی ریپیٹ کر دیتی ہوں ہند میں آپ کو دے چکی ہوں وہ کیا ہے جو آپ کا ہے لیکن دوسرے لوگ آپ کو بلانے کی نہیں اسے یوز کرتے ہیں جی آپ تو بتاتی جیے جی تو آپ بتائیں اس کا جواب آپ کا نام جی آپ نے کہا آپ کا نام آپ کا جواب درست ہے دو چوریاں رکھتی ہیں پر کبھی نہ چھو رہی یہ اپنا گھر جی کون بتائے گا اس پہلی کا جواب جی حاضرہ آپ بتائیں اس کا جواب آنکھیں جی آپ نے کہا آنکھیں آپ کا جواب درست ہے ہر گھر میں موجود ہے ایک ایسی مشین سانے پینے محفور رکھنے کی ہے وہ شاکین جی کون بتائے گا اس پہلی کا جواب جی آمینہ آپ بتائیں اس کا جواب جی آپ نے کہا فریج آپ کا جواب درست ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمین کی طرف جس کا نام ہے گولڈن ورڈ تو گولڈن ورڈ کے نیے ہمارے ساتھ موجود ہے آمینہ جی آمینہ پیاری بچیوں آج میں آپ کو گولڈن ورڈ پڑھاؤں گی تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گی ہمیں بیماروں کی آیادت کرنی چاہیے ہمیں بیماروں کی آیادت کرنی چاہیے ہمیں ہر وقت پاک اور ساف رہنا چاہیے ہمیں ہر وقت پاک اور ساف رہنا چاہیے اب آپ ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیں ہمیں بیماروں کی آیادت کرنی چاہیے ہمیں بیماروں کی آیادت کرنی چاہیے ہمیں بیماروں کی آیادت کرنی چاہیے آیادت کرنی چاہیے ہمیں بیماروں کی 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 آیادت کرنی چاہیے ہمیں ہر وقت پاک اور صاف رہنا چاہیے اب کون سے بچے مجھے پہلا والا گولڈن وائٹ پڑھ کے بتائیں گی ہمیں ہر وقت پاک اور صاف رہنا چاہیے جی میرہ آپ کون سا والا سنائیں گی اپر والا یہ کیا سنائیے ہمیں بیماروں کی آیادت کرنی چاہیے تو پیاری بچیوں یہ تھے آج کے میرے گولڈن وائٹ نیکسٹ اپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ و خیرہ تو پیاری بچیوں اس کے ساتھ ہمارے پرگرام کا بچ یہی ختم ہوتا ہے اور آپ سے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں جب تک کہیں مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو کیا کیا سکھاتے ہیں مریوں کی باتیں مریوں کی باتیں بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا مریوں کی باتیں